اب یہ جو برز ہے نا یہ گر رہا ہے گر رہا ہے اور یہ دیکھئے گا یہ بیگ مار رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ہم اس کو چلاتے ہیں نا آگے کی طرف تو یہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ علامہ جو ہے نا یہ گمبوروں کی ہے ہمارے حساب سے گمبوروں کی اس کو شکیعت ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ گمبوروں کی علامت ہوتی ہے اس کے پر کے نیچے میں نے ہاتھ لگا ہے اس کو بخار بھی ہے اچھا گمبوروں جو ہے نا یہ بڑی گندی سی بیماری ہے گمبوروں اب یہ ٹیڑا میڑا بھی اس کے بیٹھنے کا مقصد گمبوروں کی علامت ہے اب اس میں کدھے دیکھیں بخار بھی ہے اس کا پاؤں بھی ٹیڑا ہوا پڑا ہے اب یہ بھی ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے پہلے میں نے جب اس کو اٹھایا تھا اٹھا کر نیچے زمین پر رکھا تو یہ پیچھے کو ایسے بھاگ رہا تھا ہے اس طرح یعنی کہ موہ اس کا اس طرف ہے اور دوڑ یہ پیچھے کو لگا رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ گمبوروں کی پکی علامت ہوتی ہے اب بھی یعنی کہ اس کنڈیشن میں یہ نہیں جا رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کو نا بخار والا سیرف بھی پلا دیا ہے اور گمبور ایکس بھی تھوڑی سی ہے نا یہ پلا دیا ہے پندرہ بیس منٹ پہلے پھر میں نے ویڈیو بنانا بہتر سمجھا ہے کہ آپ کو ویڈیو آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کی جائیں پورا فلاگ میں آپ کو دکھایا ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بلکل صحیح ہے تہاندروس ہے کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا تھا مگر اب ایک برز کے اندر جو ہے نا گمبوروں کی نشانی آ جانا جو ہے نا یہ گمبوروں کی علامت ہے کہ گمبوروں والا کام بھی شروع ہونے والا ہے احتیاطی طور پر ابھی تک ہم نے گمبور ایکس کی ہے یعنی کہ کوئی میڈیسن نہیں دی تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دوستو کہ گمبوروں بہت ہی گندی بیماری ہے ان میں اس کی علامت کے طور پر بیٹ پڑی تھی میں آپ کو دکھا تھا یہ بیٹ کلر کو دیکھیں آپ یہ بیٹ ہے یہ ساف جگہ پر اس نے کی ہے تو اس کی علامت کے طور پر دیکھیں اس کا کھٹا رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹ کا اچھا یہ جو ہے نا اس بیٹ کو بھی دیکھیں یہ بھی کھٹی ہے ساتھ میں ہلکا ہلکا سا سفید مادہ بھی ہے یعنی کہ پتلا سا جیسے سفید سفید کوئی ہے یعنی کہ بھی چربی کی طرح چیز ہوتی ہے اچھا اس میں ابھی خون بھی لگاوا تھا وہ خون جو ہے نا اس نے پر مارکا نا چوزے نا ہے نا اپنے جسم پر ہی لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو خون اس طرح تھا جیسے یہ بیٹ جمی ہوئی ہے نا اسی طرح اسی کے اندر نا ریٹ ریٹ کلر کے نا دھبے ہوتے ہیں ابھی یہ جو ہے نا یہ کھٹے رنگی دونوں بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی سی ایک میں آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہے یہ جو بڑی والی ہے نا اس میں دیکھیں نیچے زمین کی طرف ریٹ کلر ہے مگر یہاں پہ ابھی یہ جو حصہ نا یہاں پہ بھی اس کی بیٹ پڑی ہوئی تھی یعنی کہ وہ چوزہ یہاں سے اٹھایا تو اس نے پر مارا ہے اور یعنی کہ وہ خون والا حصہ نا غیب کر دیا اپنے ساتھ ہی مل لیا ہے تو یہ جو علامت ہے نا یہ گمبورو کی ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی سارے برز کو جو نا وہ کوئی قسم کی علامت نہیں مگر دو چوزوں کو نظر آئی ہے ایسی علامت تو اب ہم احتیاطی طور پر جو نا میڈیسن کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ جب ایک دو برز کے اندر یہ شکیت آئے گی تو سمجھیں کہ کام سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا احتیاطی طور پر ہی یعنی کہ بھی آپ اس کا علاج کر لیں گے تو آپ کے ہاتھ میں رہ گا کام یعنی کہ کنٹرول سے بہر نہیں ہوگا جب تک آپ انتظار کریں گے برز بیمار ہو جائیں گے گرنے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ برز کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا تو دوستو اب یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اچھا یہی سیم کنڈیشن جو ہوتا ہے بخار میں بھی ہوتی ہے چوزوں کو برز کو ٹھیک ہے نا مگر جب گمبورو ہوتی ہے نا گمبورو کے ساتھ بھی بخار ہوتا ہے ادھر دیکھا وہیں یعنی کہ بیٹھے گا یا پیچھے کی طرف یعنی کہ دوڑے گا یعنی کہ بیک سیڈ ہوگا مگر ابھی اس نے دوڑنے والی کنڈیشن جو ہے نا چینج کی ہوئی ہے کیونکہ ابھی مجھے ویڈیو بنانے کا خیال جو ہے نا بخار والی دوائی دینے کے آدھے گھنٹے کے بعد آیا تھا تو میں نے انہیں کے بھی پھر ویڈیو بنائی ہے تو وہ آپ کو پوری علامت بتا دیتا ہے یہ دیکھیں جیسے برد بیٹھا ہونے کٹھا مٹھا ہوگا اس کے پیر ویر دیکھیں یعنی کہ کیسے کٹھے بٹھے گئے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا ریسر ورس کرے گا یا اس طرح ہوگا نہ اس طرح ہوگا پاؤں کے بعد گرے گا آگے کو یا پیچھے کو یہ گمبروں کی پکی نشانی ہوتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ گمبر ایکس میں نے کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو دکھائے گا گمبر ایکس یہ ہم دیتے ہیں بہت اچھا ریزرٹ آتا ہے اس کا کیونکہ ہم نے ویکسینیں کر لی ہیں مگر ویکسینیں کرنے کے بعد بھی جو ہے نا اگر علامت ظاہر ہو جاتی ہے بعض وقت ویکسینیں احتیاط کے لیے کی جاتی ہیں کہ انہیں کے بھی گمبروں کا مسئلہ نہ آئے اگر ویکسین نہ کی ہوتی تو دوستو ابھی تک ہمارا ہے یعنی کہ سارا ہی فلاہ گمبروں کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جانا تھا اور گمبروں نے بخار کی لپیٹ میں لے لینا تھا اور گمبروں کا ڈسٹا ہوا جو ہے نا وہ پانی نہیں مانگتا ہے وہ تقریبا فوت ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پھر آرام وغیر آنے کی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے جس کو بھی گمبروں ہو جاتی ہے تو اس کا یہ جو برسہ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں علامت پر یہ برسہ جہاں سے یہ پوٹی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پوٹی والی جگہ ہے نا یہاں سے یہ اندر والی جو سیڈ ہے جو سمجھیں کہ اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جہاں پر بیٹھا کر رکھتی ہے وہ والا اندر سے سو جاتا ہے تو جب وہ اندر سے سو جاتا ہے تو وہ آپ جب برز کو زبا کریں گے نا جب آپ برز کو زبا کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا جب آپ دیکھیں گے جہاں سے ان کا پخانہ بہت ہی طرف جاتا ہے وہ اندر جگہ نا گول سے درے کی شکل اختیار کر جائے گی یعنی کہ نا وہ سوڑی ہوئی ہوگی اور جیسے چھوٹی اسی چدی ہوتی ہے نا چدی کی طرح گول ہو جائے گی ویسے عام حالت میں آپ دیکھیں گے جب برز کو زبا کریں گے جہاں سے پخانہ بہت جا رہا ہوتا ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے صرف آنٹ سیدھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نشانی بتا رہا ہوں بھی میں نے پریکٹیکل کیونکہ چودہ بھی زندہ ہے اس کو اب میں گمبور ایکس دوں گا انشاءاللہ یہ پانی پینے کے بعد بچ جائے گا امید کافی ہے یہ دونوں اس بیماری کے شکار ہیں برز تو یہ آپ دیکھیں یہ گمبور ایکس پلاس ہے جی ٹھیک ہے جی گمبور ایکس پلاس کا عرامتی علاج ہے جی گمبورو کا گردوں کی سوزہ شدید درد میں کمی کر کے جی شرعہ آمواز کو نوے فیصدہ کم کر دیتا ہے اس کا ریزارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سستا پرڈیکٹ ہے یہ میرے پاس دو پچھلے سال کا پڑھا ہوا ہے اس وقت میں نے ہزار پی کے لیے تابعی ریٹ بڑھ گئے ہیں تو یہ بہت بارہ تیرہ سو کا آ جائے گا یا پندرہ سو کا آ جائے گا بہت ہی اچھا ہے یہ کیونکہ اب چینی والا پانی ہم نہیں پلاتے چینی والا کام ختم کر دے اگر دوزہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو میڈیسن کے ذریعے ہی ان کی فلیشن کریں گے اچھا جی گمبور ایکس پلاس ہے جی گمبورو کے ویسے ہونے والے بخار کو ختم کرتا ہے اس میں شامل امونیوم کولائر سانس کے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک ہے جی گمبور ایکس پلاس ٹائی فیڈ سے جگر کو خراب ہونے سے بھی بچاتا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے نسخہ بھی سارا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے جی بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہیں جی ماشاء اللہ بہت ہی انہیں کے بھی عالی قسم کی یہ دوائی ہے سستے میں ہیں پیکج بھی اس کا انہیں کے بھی بہت سستہ ہے اس میں دو ہفتے کے چودوں کو گمبور آنے پر دو گرام فی ڈیٹر پہلے چوبیس گھنٹے پھر ایک گرام تین ہفتے بعد گمبورو آنے پر تین گرام فی ڈیٹر پہلی خوراک اس کے بعد دو گرام پھر ایک گرام علاج اس کا تحتیب سے بتایا گیا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ گمبورو کی ویکسین کرنے لگیں تو اس سے پہلے بھی ایک دن آٹھ گھنٹے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے تو آج ہم نے جو پانی ہیں ان کو تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے ایک گرام کے حساب سے رکھ دینا ہے تک یہ چوبیس گھنٹے ہی یہ والا پانی پییں گے انشاءاللہ کیونکہ موسم بھی تھنڈا مٹھا ہوتا ہے یہ بخار بھی توڑتا ہے گمبور ایکس جو ہے نا بخار کے عمل میں بھی بہت ہی اچھا ہے اس کا رزلٹ ہے یعنی کہ بخار سے اگ گمبورو والا بخار ہو تو پھر عمر کرے گئے ویسے بخار ہو پھر نہیں آپ نے دینی ہے بیماری جیس طرح ٹیپ کی ہو رہا ہے اسی ٹیپ کا علاج کیا جاتا ہے اب یہ چونچ زمین پہ لگانے کا مقصد ہے کہ اس کو شدید بخار اور تکلیف ہے اس کی سمجھیں کہ جو بیٹھوارا عمل ہے نا وہ پانی کی طرح یعنی کہ کھٹا کھٹا بن کے آرہا ہے وہ اس کی اندر سے پخانا پورا باہر نہیں نکا رہا ہے ٹھیک ہے نا جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کئی علامات اور بھی آتی ہیں جیسے یعنی کہ جب گمبورو فل ہو جاتی ہے نا ہم ان کے اوپر کھڑی اتاریں یہاں سے چھوڑی لے کر سمجھے زبا کریں چھوڑے کو ان کی کھڑی جیسے اتارتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کا روخ آگے جانے کی بجائے وہیں رکھتا ہے یا پیچھے کو ان کے ایک قدم ہڑتا ہے یہ علامات ہے اس کی اچھا جب گمبورو فل ہو جائے گی تو آپ اس کا ان کے کھڑی اتاریں گے اس کے جو ٹانگیں ہیں نا ٹانگیں اور زیادہ تر پٹر جس کو ہم ڈیک پیس کہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے سرک سرک رنگ کے نا دھبے بھی ہوں گے ہلکے ہلکے سے جیسے یعنی کہ بھی کوئی چوٹ لگی ہو یا زخم کا نشان ہو ٹھیک ہے نا وہ تب نظر آتے ہیں جب فل گمبورو ہو جاتی ہے فل گمبورو کا ٹاک ہو جاتا ہے سارا ہی فراغ اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے کافی دن گزر ہو جاتے ہیں لیٹ ہو جاتا ہے بندہ دھڑا دھڑا ہو رہی تھی ہے پندرہ بیس بڑھ جو ہے نا دو ہزار پندرہ سو چوزے کے اندر مر رہے ہوں یا چالیس بچاس مر رہے ہوں پھر وہ علامات ظاہر ہوتی ہے وہ علامات ظاہر ہونے کے بعد آپ کا ان کے ہونے والا نقصان ہے نا وہ نہیں رکے گا وہ ان کے بہت تیز ہو جائے گا ہم نے اسی علامات سے چوزے کو پکڑنا ہے اور اسی علامات سے ہی اس کا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو نئے آنے والے جو چینل کو سبسکرائب کر لیں جی لائک کر لیں ویڈیو کے اندر اگر کسی کے برز کو یہ والا مسئلہ ہو تو اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو مرے پاس جو ہے نا فون کر لے یا مجھے ان کے وارساپ پہ ان کے بھی اس کی چھوٹی سی ویڈیو اس کے بیٹھوں کی جیسے میں نے بیٹھ دکھائی تھی بیٹھے ان کے صاف جگہ پہ جو ہوں ان کے بیٹھوں کے کلر مجھے ان کے بھی ویڈیو شیئر کر سکتا ہے میں آپ کے کام ہوں گا انشاءاللہ آپ کو ان کے بتاؤں گا جو بھی میرے باس میں ہوا یہ خدمت ہے خلق کا کام ہے جی نیکی کا کام ہے کسی کے بھی کام آنا چاہیے کیونکہ یہ عام روٹین میں ڈاکٹروں کے پاس بھی چلے جائیں تو ان کے بہت ساری فیصلیں لیتے ہیں اور چھوٹے جوت پیمانے پر پالنے والا بارس کو بیچارہ ڈاکٹروں کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا یہ سیدھا ساتھ ایسا کام ہے عام بندے کی سمجھ میں بیچارے نئے کے نہیں آتا ہے مگر علامات جو میں نے بتائیں اگر کسی بھی فلاک کے اندر کسی کو بھی ہوں تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں وہ علامات دے کر بتاؤں گا پھر جو چودے میں نے علامات بتائیں آپ کھڑا کریں گے تو پیچھے کی طرف گریں گے جو پیچھے کی طرف بیک ہلکہ سا ان کے قدم اٹھائیں گے تو وہ گمبروں کی علامات ہوتی ہے نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 0301 701 899 ہے جی آٹھ نو ٹھیک ہے دوستو محمد آصف نام ہے میرا ایم آصف چکس فارمنگ جو ہے نا وہ میں نے چینل آپ کے بنایا ہوا اسی پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کبھی میں خود کیمرے کے اندر آتا ہوں کبھی نہیں آتا ہوں چھوٹا سا بچہ ہے میرا وہ ساتھ میں ان کے ویڈیو بنا دیتا ہے ابھی یعنی کہنا ہمارے گھر کے سامنے نہر دکھاتا ہوں یعنی کہ بچھت کے اوپر مارا فرم ہے وہ نہر آج پانی کم ہو گیا ہے سوک رہی ہے تو وہ آج شکار پہ چلے گئے ہیں جا لگا رہے ہیں بچے میرے مبارسہ بھی میرے ہیں کہ پھر وہ سارے شکار پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ویڈیو میں نے یہ دیکھیں اکیلے نے ہی بنائی ہے نہیں تو آپ کو پوری پراپر علامات بتاتا کئی اور کنڈیشنیں بھی بتاتا ٹھیک ہے جی دوستو اللہ حافظ